سمگلنگ کی انوکھی واردات، جنگلی حیات بھی انسانوں کا شکار جنوبی امریکہ میں نوجوان نے جسم پر دو چار نہیں پورے تین سو ٹیرنٹولاز باندھ کر خطروں سے کھیلا لیکن ہاتھ کچھ نہ پروکی پولیس نے اٹھائیس سالہ جنوبی کورین شہری کو ائرپورٹ پر روکھا حکام کو نوجوان شہری کے پیٹ پر کچھ ابرا ابرا محسوس ہو تلاشی لی گئی تو محسوس کے پیٹ سے زپ لوگ بیگز میں سینکڑوں کیڑے پیک ہوئے میں اس بندے کے جسم پر تین سو بیس چارنٹولاز، ایک سو دس سینٹیپیڈز اور نو بلٹ اینڈز بندی ہوئی تھی نوجوان تمام کیڑے غیر قانونی طریقے سے بزہریہ فرانس جنوبی کوریا لے جا رہا تھا اور یہ عالمی سطح پر کرونوں ڈالر کی قیمت کی غیر قانونی جنگلی حیات کی سمگلنگ کا حصہ ہے پولیس نے نوجوان کو فوری طور پر حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کھیڑے پیرو کے ایمازون جنگل سے حاصل کیے گئے تھے لیکن اب ائرپورٹ حکام کی دیکھ بال میں پیرو جنوبی امریکہ کا واحد ملک نہیں جسے جنگلی حیات کی سمگلنگ کے مسائل کا سامنا ہو دسمبر دوہزار اکیس میں کولمبیا میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جہاں حکام نے ائرپورٹ پر ایک سوٹ گیس سے دو سو پتیس ٹیرنٹرلاس سرسٹھ کاکروچ نو مکڑی کے انڈے اور ایک سکورپین زبط کیا تھا سکورپین اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ تھا اسی طرح اس سال ستمبر میں کولمبیا کے حکام نے ہانگ کانگ جانے والی تقریباً ساڑھے تین ہزار شاک پنس کی ایک گھیب بھی زبط کر لی تھی موسیقی